اپنے شو ایم بی جی سویس کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے عمران خان اور بشرا بیوی کا نکاح پڑھانے والے مفتی سعید اور عمران خان کے یارے غار نائیم الحق مرہوم کی ایک گفتہو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے کچھ آڈیو ٹیپس ہیں جنہیں جمہور میڈیا نے جو ہے اپنے یوٹیوب چینل پر ریلیس کیا ہے یہ تین اقصاد پر مشتمل جو آڈیو لیکس ہیں اگر آپ ان کو غور سے سنیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جو مفتی سعید اور نائیم الحق کے علاوہ جو تیسری خاتون ہیں جو سوالات کرتی ہیں کریتی ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس خاتون نے جو ہے یہ آڈیوز ریکارڈ کی ہیں کیونکہ آپ محسوس کریں گے کہ اس خاتون کی آواز میں بڑی کلیرٹی ہے جبکہ مفتی سعید جب بات کرتے ہیں یا نائیم الحق صاحب جب کھانستے ہیں تو ان کی آواز دور سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور انڈر شروع سی بات ہے کہ جس فرد کی آواز کلیر ہوگی ممکنا طور پر جو ریکارڈنگ والا ڈیوائس ہے وہ اس کے پاس ہوگا اور ممکنا طور پر ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ ریکارڈنگ کی ہو یا کسی اور نے بھی کی ہو یہ خاتون جو ہیں وہ ایک صحافی ہیں ان کی شناخت جو ہے وہ میں ظاہر نہیں کروں گا لیکن یہ جو آڈیو ٹیپس ہیں اس میں بہت تہلکہ خیز انکشافات کیے گئے ہیں عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جو بشرا بی بی ہیں خاتون اول ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور ان دونوں کے نگاہ اور شادی کے حوالے سے بھی اس میں بہت شوشربہ جو انکشافات ہیں وہ کیے گئے ہیں مثال کے طور پر ایک جگہ نعیم الحق عمران خان کی شخصیت اور ان کے مزاج کا احاطہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی طبیعت میں ٹھیراو نہیں ہے وہ کہتے ہیں نعیم الحق کہ جب پہلی بار عمران خان نے ریحام خان کو دیکھا تو اس وقت وہ انٹریو کرنا چاہ رہی تھی عمران خان کا تو عمران خان نے نعیم الحق سے کہا کہ یہ فیک خاتون ہے اور پھر اسی خاتون کو جسے انہوں نے فیک کہا نعیم الحق کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ بات جو ہے وہ انہوں نے اس سے شادی کر لی اور بھی اس میں بہت اہم باتیں ہیں ترکی کے دورے کے حوالے سے انکشافات ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ترکی کا دورہ کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے ترکی جو ہے وہ کیوں نہیں جانا چاہتے تھے جنات اور جادو کے اثرات کے حوالے سے جو ہے وہ اس میں انکشافات کیے گئے ہیں جو شادی ہے بشرا بی بی کی اور عمران خان کی اس شادی کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سی باتیں اس میں کہی گئی ہیں اور عمران خان کے جو اعتقادات ہیں جادو ٹونے پہ اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے ایک موقع پر نعیم الحق جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے انہیں کہا کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے اور پھر وہ جادو کے اثرات جو ہیں وہ ختم کرنے کے لیے انہیں کہا گیا کہ آپ عمرہ کر کے ہیں مثال کے طور پر آپ یہ نعیم الحق کی گفتگو سنیے پھر اس میں ہم بات کرتے ہیں اس گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو ٹونے کے اثرات زائل کرنے کے لیے سعودی عرب جانا پڑتا ہے عمرہ کر کے جو ہے وہ آنا پڑتا ہے اب اگر آپ ان ڈارٹس کو ڈارٹس کے ساتھ ملائیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وزیراعظم عمران خان نے جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تیناتی کے حوالے سے نوٹفکیشن ہے اس کو التوا میں کیوں رکھا اور وہ اس سے پہلے سعودی عرب کیوں گئے اور پھر سعودی عرب سے واپس آ کر ہی انہوں نے جو ہے وہ اس کا اعلان کیوں کیا تو میرا خیال ہے کہ کافی باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن یہ جو آڈیو لیکس ہیں آڈیو ٹیپس ہیں اس میں سب سے دھماکہ خیز جو انکشافات ہیں وہ بشرا بیبی اور عمران خان کی شادی کے حوالے سے ہیں مثال کا طور پہ عمر چیمہ صاحب نے جو ہے وہ ایک سٹوری کی تھی جب یہ نکاح ہوا اور اس سٹوری میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان دونوں کا نکاح عدد میں ہوا ہے ابھی جو عدد کی میاد ہے وہ ختم نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے جو ہے وہ یہ نکاح کیا گیا اس بات کو جھٹلایا گیا اور شدید گالم گلو جو ہے وہ کی گئی اور ایسی باتیں کرنے والوں کو جو ہے بے نتک سنائی گئی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی ایک نکاح نہیں ہوا دراصل دو نکاح ہوئے ہیں پہلے ایک نکاح ہوا تھا لیکن جب یہ عدد والی بات ہوئی اور میڈیا میں بات لیک ہو گئی تو پھر اس کے بعد دوسرا نکاح جو ہے وہ سٹیج کیا گیا اس بات سے بھی تحریک انصاف کے لوگوں نے عمران خان کے چاہنے والوں نے جو ہے وہ انکار کیا اور ایسی باتیں کرنے والوں پر شدید قسم کے الزامات جو ہے وہ لگائے گئے انہیں گالیوں سے جو ہے وہ نواز آ گیا اسی طرح ایک اور تھیوری جو زیر گردش رہی وہ یہ تھی کہ جو بشرا بیبی اور عمران خان کی شادی ہوئی وہ شادی دراصل اس لیے ہوئی کہ آپ اسے روحانیت کہیں اسے عملیات کہیں اسے جادو ٹونا کہیں یا جو بھی نام دے لیکن یہ شادی بیرل اس لیے ہوئی کہ وہ شادی کے بعد ہی وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ وزیراعظم بن سکتے تھے تو یہ بات بھی جن لوگوں نے کی تو ان پر شدید تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ اس بات کا حقیقت سے جو ہے وہ کئی تعلق نہیں ہے اسی طرح جو بشرا بیبی کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں بنی گالا میں جو جادو ٹونے کے حوالے سے جنتر منتر کے حوالے سے اور جنات کے حوالے سے جس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں تو اس حوالے سے بھی بہت حساسیت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور ایف آئیے بھی اس حوالے سے خاصی ہمیں سرگرم دکھائی دی اور جن لوگوں نے اشاروں کنائوں میں بھی یہ بات کرنے کی کوشش کی تو اس پہ بہت برا منایا گیا کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا کچھ لوگوں کے خلاف کاروائی کی گئی کچھ لوگوں کو دھمکایا گیا کچھ لوگوں کو جو ہے وہ گالم گلوچ سے نوازا گیا لیکن یہ جو آڈیو لیکس ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ دراصل یہ جو باتیں ہیں یہ محض افواہیں ہیں محض سرگوشیاں ہیں محض چیمگوئیاں ہیں یا ان کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے پہلے میں آپ کو یہ جو گفتگو ہے مفتی سعید اور نائم الحق کی اس کے جو چند کلپ ہیں وہ میں آپ کو سنواتا ہوں انہیں سنیے پھر ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے مہمہ ہے میرا خیال ہے وہ کسی نے مجھے کل فون کر کے کہا کہ بھئی وہ ہمارے رشداری ہوتی ہے ان کے ساتھ مانکہ شانکہ ان کی ساملی کے ساتھ اور یہ جو محترمہ ہے ان کے پاس دو جن ہیں دو جن ہیں سارے کام ان سے لیے جاتے ہیں براہ رو ہو سکتا ہے جن نے قابو کر لیا آپ کے لیڈر کو اس طرح اگر ہونے لگے اور جننات کرنے لگے تو جن کو ہمارے لیڈر اور وہ ریاو نتن جو ہے اس کو کیوں نہ قابو کریں گے ہاں بلکم اگر پیپل آر ڈسکسنگ ڈا ٹاپک تو سفیرے بھی جو میں نے مکتی صاحب کو کہا کے آپ کی چپل بھی بڑی بدنام ہو گئی ہے تو وہ سارا کچھ چل رہا تھا تو کسی نے ٹویٹ کیا کہ یہ مطلب پیرنی صاحبہ اتنی وہ پہنچی ہوئی ہے کہ خان کو پرے یقین ہے کہ اب وہ پرائیم منسٹر بنا کے بنا مطلب عزریعظم بننے کا اب وزا پکا ہو گیا ہے تو میں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کی پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں میں نے کہا کہ اگر ان کی جو پیرنی کے جو وہ کمالات ہیں یا جو ان کا کہہ رہے ہیں کہ بڑی پہنچی ہوئی ہیں تو اگر وہ اتنی پہنچی ہوئی تھی تو وہ خاور مانیکہ کو پرائیم منسٹر کسی نے کہا نا خاور مانیکہ کیوں نہیں پرائیم منسٹر بن گیا نا حاصل میں ایک جو جو ظاہر ارزام آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک شادی تڑوائی یہ بہت بڑی اگر وہ محترمہ کی تیس سال تک شادی تھی تو انہوں نے طلاق کس بنیاد پر لی شادی میں بظاہر کوئی دراد نظر نہیں آ رہی تھی مگر جب انہوں نے طلاق لی تو کوئی وجہ ہوتی ہے نا تو کیا وہ وجہ یہ تھے عمران خان نے ان کو پروپوزل دیا تھا کہ بھئی میں کوئی ایسی بات کی تھی مجھ کوئی بات الزام آیا نا بہت سے لوگوں نے کہا کیا خود آپ کے جو قریب عدد رہتے ہیں کہ عدد میں ہی نکاح کیوں پڑھا ہے میں بھی یہ پریشن کرنا چاہ رہی تھی میں بڑی سنجیدگی سے آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ کسی نے نکاح پڑھانا ہو پڑھنا ہو تو جا کے پوچھے بی بی سے یہ باتیں خواتین کیوں پڑھیں مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ شادی تک بات پہنچ جائے گی یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا سوائے ان کے سوائے خان کے اور بشرا کے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ آڈیوز جمہور میڈیا نے لیک کی ہیں ان کے یوٹیوب چینل پہ آپ یہ جو آڈیو ٹیپس ہیں ان کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں وہاں پہ یہ مکمل جو آڈیو ٹیپس ہیں آڈیو لیکس جو ہیں وہ موجود ہیں تو مفتی سعید صاحب جو ہیں وہ اس گفتگو کے دوران یہ انکشاف کرتے ہیں کہ جب لاہور میں دوسری مرتبہ نکاح ہوا تو لاہور سے جب واپس آگئے اور رات کو تین بجے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے تو اس وقت اون چودری کی ٹیلی فون کال آئی اور اون چودری نے مفتی سعید کی عمران خان صاحب سے جو ہے وہ بات کرائی اور عمران خان صاحب نے مفتی سعید سے کہا کہ آپ شریف آدمی ہیں میڈیا والے جو ہیں وہ آپ سے اگلوانے اور بات نکلوانے کی کوشش کریں گے لیکن آپ نے بات نہیں کرنے آپ نے کوئی بات جو ہے وہ بتانی نہیں ہے مفتی سعید کہتا ہے کہ بار بار جب عمران خان نے یہی بات دہرائی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے جب ایک بات کہہ دی اور میں نے جب اس پہ ہاں کر دی تو پھر کریکٹر یہی ہے کہ پھر اس پہ جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں پھر اس کا جو ہے وہ پابند ہوں اور پھر مفتی سعید صاحب جو ہیں اس کے پابند رہے بھی اور انہوں نے میڈیا سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کی لیکن اب ان آڈیو لیکس کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو باتیں بھی کی گئیں وہ سارے کی ساری دروستیں مثال کے طور پر عمر چیما کی وہ سٹوری جس میں انہوں نے کہا کہ جی عدت میں نکاح کیا گیا ان آڈیو لیکس میں اس بات کی تصدیق مفتی سعید اور نئیم الحق خود کر رہے ہیں دوسری جو بات کی گئی کہ دو نکاح پڑھائے گئے پہلے ایک نکاح ہوا جب میڈیا کو اس کی بھینک پڑ گئی جب اس کی خبر آ گئی تو پھر اس کے بعد اٹھارہ مارچ کو دوسرا نکاح جو ہے اس کا احتمام کیا گیا اس حوالے سے بھی ان آڈیو لیکس میں جو ہے مفتی سعید صاحب اور نئیم الحق صاحب تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں اور ایون اس حوالے سے بھی بات چیت ہوتی ہے کہ یہ ڈراما اگر رچانا تھا دوبارہ نکاح کا تو کم از کم اس میں کوئی کریکٹر ہی تبدیل کر لیتے ہیں کوئی گواہ جو ہیں وہی اون چودری وہی زلفی اور وہی جو بشیہ بی بی کی دوست ہیں فرہ اور وہی جناب نکاح خان مفتی سعید تو کم از کم کوئی بندے ہی تبدیل کر لیتے ہیں لیکن انہی بندوں کے ساتھ وہی جو ڈراما ہے اس کو دھورایا گیا اور دوسری بار جو ہے وہ نکاح پڑھایا گیا اور اس کے بعد پھر وزیراعظم عمران خان اس وقت وزیراعظم نہیں تھے انہوں نے مفتی سعید کو ٹیلیخون کال کر کے بقیادہ انہیں کہا کہ آپ نے میڈیا کو جو ہے اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کرتے ہیں دو چیزیں انفرم ہو گئی عدد میں نکاح اور دوسری یہ ہے کہ دو مرضوہ نکاح پڑھایا گیا اب تیسری چیز کہ وزیراعظم بننے کے لیے یہ جو شادی ہے بشرا بی بی اور عمران خان کی یہ ہوئی ان آڈیو لیکس سے یہ بات بھی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے اور اس میں خود نائم الحق صاحب جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں اور اس میں جو خاتون ہیں وہ یہ سوال بھی اٹھا رہی ہیں کہ جی اگر بی بی اتنی ہی پہنچی ہوئی ہیں تو پھر خاور مانکہ جو ہیں وہ وزیراعظم کیوں نہیں بن گئے کم از کم وزیراعظم نہیں تو وہ چیرمن ایف بی آر ہی جو ہے وہ لگ جاتے لیکن بہرحل اس آڈیو ان آڈیو لیکس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ جو شادی ہوئی بشرا بی بی اور عمران خان کی وہ اسی لیے ہوئی کہ جی اس کے نتیجے میں جو ہے وہ وزیراعظم بن سکیں گے اور اسی گفتگو کے دوران یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ نکاح ہوا تو عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین کو بلایا کہا جہانگیر کو بلاو جہانگیر ترین صاحب آگا کہ تمہارے لیے میں نے یہ شادی کیا تاکہ تم الیکشن جیت سکو تمہارے لیے میں نے یہ نکاح کیا آگے چلتے ہیں یادو ٹونیں جنات اور عملیات کے بعد جیسا کہ آپ نے کچھ دیر پہلے ایک کلپ جو میں نے آپ کو سنوایا ان مبینہ آڈیو لیکس سے اس میں نیم الحق صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی کہا جاتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ جی دو جنات ہیں محترمہ کے پاس محترمہ سے مراد یعنی بشرا بی بی جو ہیں وہ ان کے پاس اور ہو سکتا ہے کہ انہی جنات کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے لیڈر یعنی عمران خان کو جو ہے وہ کابو کر لیا گیا ہو اور اس پہ مفتی سعید صاحب جو ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی اگر جنات نہیں کام کرنا ہے اور جنات سے ہی کام چلانے ہے اور اگر جنات سے کام چلائے جا سکتا ہے ہمارے لیڈر کو کابو کیا جا سکتا ہے تو پھر اس پہ نیتن یاہو کو یعنی اسرائیلی وزیراعظم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ کابو کی نہیں کیا جا سکتا برلہ یہ سوالات جو ہیں یہ آپ کے اور میرے سوالات ہو سکتے ہیں مفتی سعید صاحب کے سوالات ہو سکتے ہیں نائم الحق کے سوالات ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو ان چیزوں پر جو ہے وہ اعتقاد اور ایمان نہیں رکھتے لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا عمران خان اور ان کی اہلیہ خاتون اول جو ہیں وہ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے تو اس گفتگو سے بڑی اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ جی یہ جو وزیراعظم عمران خان اور بشاہ بی بی صاحبہ جو ہیں نہ صرف اس پہ یقین رکھتے ہیں بلکہ اس پہ جو ہے وہ عمل بھی کرتے ہیں اب اگر ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ جو دی جی آئی ایس آئی کی تیناتی کے حوالے سے نوٹفکیشن جارے کیا گیا اور اس میں جو تاریخوں کا جو ایک خاص حساب کتاب جو ہے وہ لکایا گیا ہے اگر اس کو آپ سامنے رکھیں تو بڑی اچھی طرح آپ اس حقیقت تک مہن جائیں گے کہ جی جو جنتر منتر کے الزامات ہیں جی جو باتیں ہیں یہ محس چیم و گوئیاں اور سرگوشیں نہیں ہیں بلکہ اس حوالے سے کہیں نہ کہیں کوئی حقیقت جو ہے وہ موجود ہے کیونکہ انیس نومبر کو جو ہے وہ چاند گرن ہے اور اسی تاریخ کو جنرل فیض امیر جو ہیں وہ ڈی جی آئی سائی کی حصیت سے سبق دوش ہوں گے اور پھر اگلے دن جو ہے وہ لیفٹین جنرل ندیم انجم ڈی جی آئی سائی کے طور پر جو ہے وہ چار سمالیں گے تو یہ باتیں جو ہیں یہ محض ایسے ہی نہیں ہیں اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی عام افراد نہیں کر لے بلکہ عمران خان صاحب کا جو کلول سرکل ہے یعنی اس سے زیادہ قربت اور کس سے ہوگی کہ نئیم الحق صاحب جو ہیں ان کی پینتیس سالہ رفاقت رہی عمران خان صاحب سے اور وہ ہر بات سے واقف تھے شریک جرم رہے ہیں ان کے بلکہ یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا اسی طرح مفتی سعید صاحب جو ہیں وہ ان پہ اتنا اعتماد تھا کہ وہ ان کے اپنے مفتی ہیں اور ان کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ نکاح پڑھوایا تو یہ دونوں جو ہیں یہ ساری تفصیلات بیان کر رہے ہیں ٹیپس کو وہ سامنے آئے لیکھ ہوئے لیکن ابھی تک کسی کی طرف سے ان آڈیو لیکس کی تردید نہیں کی نہ تو مفتی سعید صاحب نے جھٹلایا نئیم الحق صاحب تو چلیں اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن جو خاتون ہیں اس میں انہوں نے بھی اس آڈیو لیکس کی تردید نہیں کی اور مفتی سعید صاحب نے بھی یہ نہیں کہا کہ ان کی گفتگو یہ نہیں ہے اور جو لوگ تکنیکی چیزوں سے واقف ہیں وہ اس کا علم رکھتے ہیں وہ اس آڈیو کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو آڈیوز ہیں یہ بیرل ڈاکٹرڈ نہیں ہیں یہ فیک نہیں ہیں یہ اریجنل ہیں اور ہمارے ہاں علماء جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو جادو ہوتا ہے ٹونا ہوتا ہے یہ جو عملیات ہیں یہ جنتر منتر ہیں اس کے لیے ناپاکی بہت ضروری ہے اس کے لیے حرمتیں جو ہیں وہ پامال کرنی پڑتی ہیں میں اس معاملے کی زیادہ جو ہے وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن یہ جو آڈیو لیگز ہیں اس کے نتیجے میں ایک بات کم از کم پورے وسوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ یہ جو سرکار ہے یہ جنتر منتر کے ذریعے ہی چلائی جا رہی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی لالغوری کو اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیلے کے یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹکیشنز ملتے رہیں